موسیقی 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 یادو اور نمبر دس اور گیارہ شامی اور سیراج میرے دو فاز بولر ہوں گے ہردک پانڈیا تھرڈ سیمر ہے اور ساتھ میں تین سپنر ہے تو آئی تینک یہ ٹیم تھوڑی سی مجھے کہیں نہ کہیں بیلنس لگتی ہے بلکل اور اگن بازی کا بھی آپشن ضرور رہے گا ہردک پانڈیا کے پاس جو کپتانی کریں گے پہلے میچ میں وسیم دوسری طرف ویرات کولی جو لگتار بہترین رنگ میں نظر آ رہے ہیں ونڈے میں تو ہم نے پہلی دیکھ لیا تھا ان کا رنگ ٹی ٹوینٹی میں بھی دیکھ رہا تھا ٹیسٹ میں حالی میں ایک سو چھاسی رن انہوں نے بنایا ہے احمد آباد میں اس کے بعد یہ سریز ورلڈ کپ سال رہتے ہوئے یاد رہے کہ صرف چار شتک دور ہیں پچاس شتک کرنے سے ونڈے کرکٹ میں چھالیس ان کے نام آلڈی ہیں کس طرح سے سریز کو دیکھ رہے ہیں اور کیا وسیم کے بھگوشوانی ہوگی کہ اس سریز میں بھی ہم کچھ شتک ویرات کولی سے دیکھیں گے بلکل یہ فورمیٹ میں ویرات کولی میں کہوں گا کہ ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور یہ تین ونڈے ہیں تو definitely آپ expect کر سکتے ہو کہ minimum ویرات کولی 100 تو بنانا چاہیے اگر 100 بھی نہیں بناتے تو وہ کہیں نہ کہیں ویرات کولی کے standards ہے میں کہوں گا کہ failure جیسے لگتا ہے تو without a doubt 100 ہم at least expect کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس قابلیت ہے کہ وہ دو بھی بنا سکتے ہیں تو بلکل میں کہوں گا کہ اور آسٹریلیا کے سامنے کھیلنا پسند کرتے ہیں ویرات کولی اور جب فورم میں ہوتے ہیں تو ان کا فورم لمبا چلتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ان کا فورم تھوڑی دیر کے لیے نہیں چلتا ہے وہ سالوں تک چلتا ہے تو بلکل میں کہوں گا کہ fingers crossed ہم ان کی شتکیے پاری بلکل دیکھ سکتے ہیں بلکل کچھ ایسی امید ضرور رہے گی سارے بھارتیے فینس کو اور ممبئی میں مقابلہ ہو رہا ہے تو وہاں پر رنوں کی بارش کی بھی امید کی جا سکتی ہے دوسری طرف اگر مہمانوں کی بات کریں وسیم تو ٹیسٹ سریز میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دو ٹیسٹ میچ کے بعد اچھی واپسی کی اس ٹیم نے جب بھارتیے پچھ کے پر میں تھوڑا کھلنے کا ان کو انہوں بھاو رہا اور اب کیسے دیکھتے ہیں میں کہوں گا آسٹریلیا کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم ویک ہوتی ہے اور ایک اچھا پرفارمنس ان سے ہمیشہ ایکسپیک کیا جا سکتا ہے اور ان کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں تابر توڑ کھلاڑی ہیں جو آپ کو سرپرائز کر سکتے ہیں اور انہوں نے انڈیا میں آکے اچھا پرفارمنس کیا ہوا ہے تو آپ کبھی آسٹریلیا کو ہلکا آکھ نہیں سکتے اور میں کہوں گا کہ ایک کھڑا مقابلہ ہم کو دیکھنے ملے گا اس سریز بلکل وصیم چلتے چلتے اگر تھوڑا سا ان تین خطروں کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے آسٹریلیا کے جس پر نظر رکھنی ہوگی بھارتی یہ کھلاڑیوں کو وہ کون ہو سکتے ہیں کیونکہ میکسویل کی بھی واپسی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کیمرن گرین کا ہم نے دیکھا ٹیسٹ میچ میں ڈیویڈ وارنر فٹ ہو کر وہ واپس ٹیم کے ساتھ جڑنے کے لیے بیتاب ہوں گے تو کون سے ایسے تین کھلاڑی آپ کی نظر میں بلکل آپ نے جیسے نام لیا ہے ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ وارنر بلکل اتصف ہوں گے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک تو بڑے سادھا رن سا ان کا ٹیسٹ میچ گیا اس کے بعد انجرڈ ہو گئے تو وہ بہت بیتاب ہوں گے آ کر کھلنے کے لیے میکسویل لگین انجری کے بعد کیسے آ کر کھلتے ہیں یہ ساری نظریں سبھی کی ہوں گی خاص کر کہ آر سی بی آہ یوں نو آر سی بی کا جو ٹیم ہے آر سی بی کی جو ٹیم ہے وہ بلکل اتصف ہوں گی کہ وہ کس طرح سے ریٹرن ٹو فارم آتے ہیں آہ سٹیو سمیت میں کہوں گا آگین آہ ایک سائٹنگ پلیئر ہے ٹیسٹ سیریز بڑی سادھا رن سی گئی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ سٹیو سمیت آہ یہ کا ویکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آہ کیونکہ وہ اگر لائے میں چل پڑے تو وہ بڑے خطرناک پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں مچل ماش اگین ایک ڈینجرس پلیئر ہے ان کے نمبر تین پر آہ پلس مارکس ٹوینیس اگین وہ بہت بڑیہ فینیشر ہے تو ان کے پاس ایسے پلیئر ہے کیامرون گرین اگین ایک اس طرح کے پلیئر ہیں جو گین بازی کرتے ہیں ون فورٹی پہ بیٹنگ کرتے ہیں بہت بڑیہ ٹیسٹ میچ میں بڑا اچھا پرفارمنس کیا ہے ممبائی نے بڑے بڑی رقم پہ ان کو لیا ہے تو ساری نظرے ہوں گی ان کے اوپر تو آل ان آل میں کہوں گا ان کے پاس بلکل ایسے پلیئر ہیں جو آن دیئر ڈے اپسٹ کر سکتے ہیں تو ایک کڑا مقابلہ بلکل مجھے لگتا ہے دیکھنے کو ملنے والا بلکل وسیم اور بلکل آخر میں آپ سے ممبائی کے پچھ کے بارے میں اور کیا کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیں گے مڈ مارچ میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے تو ممبائی کے حساب سے وہاں ٹوس جتکر پہلے گین بازی پہلے بلے بازی کیا درکار رہے گی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گرمی کتنی ہے سید اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو میں کہوں گا کہ پہلے بیٹنگ کرنا بھی برا نہیں ہوگا اگر پہلے بیٹنگ کر کے آپ بڑا سکور بناتے ہوں کیونکہ پچھ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کھوڑی بیٹنگ فرنڈلی ہوگی تو دیفنیٹلی تین سو پلس کا سکور ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے باؤنڈری اتنی بڑی نہیں ہے تو 300 پلس میں تو کہوں گا 323 30 بھی ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر اتنی شاید گرمی نہیں ہو اور شاید تھوڑا سا ڈیو کا فیکٹر ہو تو آپ پہلے بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس یوں نو ٹائم پہ کیسا موسم ہے پہلے بیٹنگ کر کے اگر آپ بڑا سکور بنا سکتے ہو تو آئی فیل بیٹنگ فرسٹ یہ پورا آپشن نہیں ہے بلکل تو ایک ایک سیٹنگ میچ کی پوری امید رہے گی اور اس میچ کے نتیجے کے بعد ایک بار پھر ہم اور وسیم جعفر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ میچ ڈیک ریویو لے کر فیلال بہت بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام بات چیت کرنے کے لیے آپ دیکھ رہتے ہیں ESPN کرک انفو میچ ڈے ہندی